نمس سمجھ رو 80-20 فارمولا پریٹوز پرنسپال یہ ایک ایسا پرنسپال جو ماجوریٹی ٹاپر سٹوڈنٹس جانے یا انجانے میں کہی نہ کہی اس فارمیٹ کو اس فارمولا کو اپناتے ہیں آئیے جاننے کا سمجھنے کا پرائیس کرتے ہیں کہ یہ فارمیٹ ایک فارمولا ایکزٹ ہے کیا کابی کے بار آپ کو بھی یہ قویشن ہوا ہوگا جنرلی جب ہم گروپ میں ڈسکشن کرتے ہیں یا فرنڈ کے ساتھ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں ہم ہماری فرنڈس کی محنت کو دیکھتے ہیں تب ہم یہ لگتا ہے کہ میرے سے کم محنت میری فرنڈ کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا ریزلٹ تو میرے سے اچھا آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ فارمولا کو سمجھنے کے بعد آپ کے دماغ میں یہ جو قویشن ہے اس کا آنسر مل جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کئی قویشن پوچھنا چاہتا ہوں سپیشلی جو ٹویلت کے بعد جو سٹوڈن لو میں جانا چاہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے لو کے لیے بیسٹ اگزام کونسی ہیں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ لو کے لیے بیسٹ اگزام دینے کے بعد بیسٹ کالیج کونسی ہے یا کونسی یونیورسٹی بیسٹ ہے لو کے لیے سیلوز کیا ہوتا ہے کونسے سبجک مجھے کور کرنے پڑتے ہیں رائٹ سورس کونسے ہوتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو دینے کے لیے لے کے آیا ہے ماسٹر کلاس پور لو اینٹرس اگزام 11 جن سے لے کر 15 جن تک یہ بیچز ہونے جا رہے ہیں لیٹس کریک کلیٹ اگزام جو لو کے لیے جو اگزام ہوتی ہے یہ جو لائی کلاسز ہیں فری میں یہ کلاسز ہونے جا رہے ہیں 11 جن سے لے کر 15 جن تک تو اگر آپ لو کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کنیکٹنگ اینٹرس ہے تو پہلے آپ اس پریگرام میں آکے جھانیے کہ وہ اگزام کیا ہوتی ہے کیسے کریک کی جاتی ہے کیا سیلمس ہوتا ہے کیا یونیورسٹی ہوتی ہے کیا کالوجس ہوتی ہے تو نیچہ ڈسکرپشن کے اندر آپ جائیے وہاں پہ لنک ہے ساری ڈیٹیل ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا نام کو ریجسٹر کر دیجئے تاکہ آپ بھی لوگ کے بارے میں ساری انفرمیشن لے سکے اور آپ کا جو ڈریم ہے اور ڈریم آپ فلپل کر سکے ان اکیڈیمی لوگ کے ساتھ جب بھی آپ ریجسٹر کریں تب آپ اشوک وائٹی کورڈ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ جو بھی کورسز کے اندر جو بھی آفرس وغیرہ جو ہوگی آپ کے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گی تو اشوک وائٹی جو کورڈ ہے وہ اپلائی کرنے نہ بولے نیچے ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیل ہیں جیسے ہم نے شروع کیا کہ ایسا تو کون سا لوگ ہے ایسی تو کون سا بات ہے جو ہمیں واقعے میں یوز ہو سکتے ہیں آئیے تھوڑا سمجھنے کا پرائیاز کرتے ہیں یہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو فیگر کے اندر سمجھ میں آ جائے گا کہ ایٹی پرسنٹ جو ایفرس آپ کرتے ہیں میجوریٹی ہمارا جو ورکس ہوتا ہے جو ایٹی پرسنٹ آپ ایفرسنٹ کرتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ٹوینٹی پرسنٹ ریزلٹ ہمیں ملتا ہے کافی کبھار ایسا ہوتا ہے اگر آپ دیکھنے جائے تو کئی ایفرس ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ ٹوینٹی پرسنٹ ایفرس کریں اور اس کا ریزلٹ آپ کو ایٹی پرسنٹ تک مل سکتا ہے لیکن lots of student کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پارٹ ایک ہی طرح ہوتی ہے کہ اس کی ایفرس ایٹی پرسنٹ لگتے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ اسے ٹوینٹی پرسنٹ ہی ملتا ہے کافی کبھار کئی ایسے ٹوپرس سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ٹوینٹی پرسنٹ ایفر کرتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ ریزلٹ لے کے نکل جاتے ہیں اسے ہم ٹوپرس سٹوڈنٹ کہتے ہیں اسے ہم سمارٹ سٹڈی ٹیپس بھی کہتے ہیں تو اسے سمجھنا بہت ضروری ہے یہ رول صرف اور صرف سٹڈی کے اندر یہ علاگوں نہیں ہوتا اگر آپ دیکھنے جائے تو ٹوینٹی پرسنٹ مارکٹ میں ایسے بزنسمن ہے جو ایٹی پرسنٹ بزنس کرتے ہیں اس دیس کا ٹوینٹی پرسنٹ ایسے بزنسمن لوگ ہے جو اس دیس کا ایٹی پرسنٹ بزنس کہیں نہ کہیں کرتے ہیں اگر آپ دیکھنے جائے تو اس دیس کے ٹوینٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہے جس کے پاس ایٹی پرسنٹ جنٹا کے روپے ہے اگر آپ اس کو اور سمجھنا چاہے تو ہمارے پاس کبورڈ کے اندر جو کپڑے رہتے ہیں ان میں 20% ایسے کپڑے ہوگے جو میجوریٹی 80% ہم پہنتے ہوگے مطلب کہ 80% ایسے کپڑے ہے جسے ہم 20% ہی پہنتے ہیں یہ آپ سوچ کے دیکھئے آپ کو کہیں نہ کہیں آئیڈیا آ جائے گا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اللی مونی یا صوبے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں پڑھائے کے لیے کوچنگ کے لیے لائبریری میں جانے کے لیے یا آفیس بزنس جوب بغیرہ کرنے کے لیے اور اگر صوبے صوبے ہمارا ایک دو تین گھنٹے کے اندر اگر موڈ آف ہو گیا دو تین گھنٹے میں اگر موڈ آف ہوا تو یہ 20% جو دن کا ٹائم ہے جہاں پہ ہمارا موڈ آف ہوا تو اس کی وجہ سے ہمارا 80% دن کہیں نہ کہیں موڈ آف میں ہی جاتا ہے تو یہ 80-20 رول سے وہ ہر جگہ لاغو ہوتا ہے اگر کوئی بزنسمن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو آپ بھی سمجھ سکتے کہ آپ کا جو سٹاف ہے ان میں 80% سٹاف ایسا ہوگا جو 20% work کرتا ہوگا اور 20% سٹاف ایسا ہوگا جو کہیں نہ کہیں 80% responsibility اس کی اوپر ہوگی تو یہ رولز ہر جگہ پہ لاغو ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ اس کا benefit کیسے کر سکتے ہیں کافی کبار ایسے کئی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو دل سے محنت کرتے ہیں میرے ویڈیو کے اندر میری comments کے اندر کافی سارے سٹوڈنٹ نے یہ لکھ کے مجھے پتایا کہ سر ہم محنت کر رہے ہیں ہم 10-10 گھنٹیں بارا بارا گھنٹیں پڑھائی کر رہے ہیں آپ کا جو سٹڈی سائیکل والا ویڈیو تھا وہ ہم نے دیکھ لیا 45-45 ایک جو سائیکل ہم دن کی 3 سائیکل 4 سائیکل 3 سٹنگ 4 سٹنگ کئی ناکہ کمپلیٹ کرتے ہیں اگر آپ نے یہ سمارٹ سٹڈی ٹیپ کے کنیکٹنگ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھے تو اوپرہ playlist بٹن ہے وہاں پہ آپ جا کے پورے سمارٹ سٹڈی کے 9-10 ویڈیو ہے الگلکہ سمارٹ سٹڈی ٹیپ ہیں یہ 20% effort کر کے 80% result نکالنا means what کہ آپ سمارٹ سٹڈی ٹیکنیکز اپنائی تو اس کے 10 ویڈیو ہے ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں کئی ایسے سٹڈنگ ہوتے ہیں جو کم محنت کرتے ہیں پروپر محنت کرتے ہیں اور اچھا خاصا result نکال دیتے ہیں جو GPSC ہو یا UPSC ہو یا کوئی بھی competitive exams ہو اسے crack کر کے نکل جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ کئی سٹڈنٹس سے محنت کرتے ہیں کئی سٹڈنٹس سمارٹ سٹڈی ٹیپس اپناتے ہیں اب میں آپ کو ایک ٹیپس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی exam کے preparation کر رہے ہیں اس کے last 4-5 years کے اگر آپ paper نکالے اور اس paper کو دھیان سے اگر آپ observe کریں تو بہت کم ایسا syllabus portion ہوگا جہاں سے زیادہ پوچھا جائے گا اور بہت زیادہ ایسا syllabus portion ہوگا جہاں سے exams میں کم پوچھا جائے گا تو اگر آپ پورے observation کے ساتھ پورے planning کے ساتھ پوری strategy کے ساتھ اگر reading کرنے بیٹھتے ہیں کونسے subject کے لیے مجھے کونسے book source use کرنے ہیں اوہ particular subject میں last year کے جو 4-5 year کے جو paper ہے ان میں سے کونسے chapter میں کونسے topic میں سے کونسے question پوچھے گئے ہیں اگر آپ یہ پورا analysis کرنے کے بعد اگر آپ preparation کرتے ہیں تو آپ کی efforts بہت کم لگے گی اور result آپ کو زیادہ ملے گا اور اگر ایسے ہی سے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے صرف دل کو یہ احساس کروانے کے لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں اگر پڑھتے گئے پڑھتے گئے کوئی planning نہیں کی کوئی strategy نہیں کی کوئی smart study tips نہیں اپنائے تو شاید آپ کو 80% efforts لگے گے اور 20% result ملے گا تو I hope friends کی 80-20 format کو آپ سمجھے اگر آپ بار بار مہنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو result نہیں ملے that means آپ 80% efforts کر رہے اور 20% result نکال رہے ہیں تو وہاں سے skip ہو کر آئیے 20% efforts لگائیے اور 80% result لے جائیے تو یہ paratus principle آج سے اپنی study میں بھی آپ لاغو کرے تاکہ آپ کو بھی better result مل سکے آپ بھی topper کی طرح کہیں نہ کہیں اچھا result نکال سکے friends every time آپ مجھے ساتھ اور سہکار اور اتنا پیار دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارا جو یہ پریبار ہے ایک لاکھ سبسکرائبر کا پریبار ہو گیا ہے friends تو اسی طرح ہمارے ساتھ آپ جوڑے رہے ہیں بنے رہے ہیں اتنا پیار دینی کے لیے تیل سے آپ کا شکریہ اگر آپ انسٹا پہ بھی ابھی تک مجھے follow نہیں کر رہے تو آپ انسٹا پہ جا کے اشب گجر وہاں پہ سرچ کرے گے follow کر سکتے آپ ہماری telegram چینل ہے وہاں پہ ابھی آپ joint نہیں ہوئے تو telegram چینل میں جا کے بھی آپ joint ہو سکتے تاکہ ہماری جو notification ہے ایک student کو useful ہو ویسی tips ہیں اوشاری tips ہم انسٹا پہ اور telegram پہ شیئر کرتے رہتے ہیں تو آپ وہاں پہ ہمیں جوڑ سکتے ہمارا پریبار وہاں پہ بھی اب بن سکتے friends تو thank you thank you God bless you best blog for a bright future ملتے ہیں next video میں تب تک کیلئے thank you جائے ہین جائے بار